پاکستان کو درپیش ہم سندھ حکومت سے پوچھیں گے کہ وہ توسیر کیوں نہیں دے رہے کیا بہت بیٹ پرفارمنس رہی ہے رینجرز کی کیا بہت غلط پرفارمنس رہی ہے اور اس میں بات کریں گے کہ کراچی سے باہر وہ دینے ہو کیوں تیار نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک سندھ جو ہے وہاں پہ بھی آپریشن کی شاید ضرورت پڑ جائے ان تمام معاملات پر آج بات کریں گے سب سے پہلے عمران خان نے ملگر تحریکہ اعلان کیا اور ونس اگین اگست کا مہینہ چنہ ہے جسے ہمیں یاد آنا چاہیے کہ آج سے دو سا پہلے جب دھرنے انہوں نے دیئے تھے وہ بھی اگست کے مہینے میں تھے عمران صاحب نے آج کیا کہا ذرا سن لیتے ہیں کرپشن کی وجہ سے اس ملک میں بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے کرپشن کی وجہ سے غربت بڑھتی جا رہی ہے کرپشن کی وجہ سے انویسمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ نواز شریف اور ان کی پارٹی کہ اس پہ انہوں نے منی لانڈرنگ ٹیکس اویجن کرپشن کنسیلمنٹ آف ایسٹ چار پاکستان کے قانون توڑے ہیں ساتھ اگست کو ہم اپنی مومنٹ سٹریٹ مومنٹ شروع کرنے لگے ہیں پچیس تاریخ کو ہم نیپ کے باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں ڈیمنسٹریشن کر رہے ہیں میں نے بیس سال سٹرگل کی ہے کوئی پاکستان میں لیڈر بتائے جس نے بیس سال جمہوریت کی سٹرگل کی ہے اگر مارشلللہ آتا ہے تو نقصان تو سب زیادہ تحریک انصاف کوئے جناب نقصان سب زیادہ تحریک انصاف کوئے بقول عبران صاحب کے اگر مارشلللہ آتا ہے اور سات اگست سے تحریک شروع کریں گے مولا بخش چاندیو صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو اس شوہ میں سب سے پہلے تو بتا دیجئے سر کہ پیبلز پارٹی کا کیا موقف ہے سات اگست کی تحریک میں آپ شامل ہیں یا آپ کا کوئی تعلق نہیں عبران صاحب کی اس تحریک سے پنامہ لکس کو لے کے ہم اس اعلان سے پہلے ہم کہتے رہے ہیں اور اب میں آج بھی کہہ رہا ہوں ہم اس آپ پوزشن کا حصہ ہیں اور جو مشتر کا فیصلہ ہوگا اس پہ ہم ضرور عمل درابط کریں گے اگر رستوں پہ نکلنے کا بھی فیصلہ ہے تو بھی ہم نے ان سے انکار نہیں کیا ہم ہر حال میں اس کو حکومتیں خلاف قربشنیں خلاف جد و جد کریں گے اس آپ پوزشن کا حصہ ہے لیکن میں پہلے بھی کچھ دن پہلے کہا تھا خان صاحب نے اکلے طور پر تحریک چلالے کی بات کی تھی تو میں نے کہا یہ مناسب نہیں آپ پوزشن کو اعتماد میں لے کر جو فیصلہ کریں گے تو پوری آپ پوزشن کھڑی ہوگی اب اکلے طور پر ہی قیادت کرنی ہے اکلے طور ہی اپنی بات بنوانی ہے اور یہ کہنا ہے کہ صرف ایک ہی شخصیت یا ایک ہی پارٹی تو اس کو نقصان ہوگا اگر مشترکہ بشورے سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو مولو بکش صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران صاحب کی راہیں بادیوں لذر میں پیپلز پارٹی سے جدہ ہیں کیونکہ آپ اس فیصلے پر نہیں پہنچے کہ سڑکوں پر جا کے اتھجاج ہو جو عمران صاحب کہہ رہے ہیں تو ہم یہی سمجھیں گے بھی آپ اور وہ جدہ ہیں اس وقت ہم نے اعلان کیا ہمارے قائد نے اعلان کیا سب لیڈروں نے اعلان کیا کہ ہم آپ پوزیشن کے ساتھ ہر فیصلے میں کھڑے رہیں گے اور آپ پوزیشن اگر رستوں پہ بھی جانے کا فیصلہ کرے گی تو ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور جو سفر شروع کیا ہے ایک شفاف احساب کے لیے اس ملک میں ادارہ بنے اور احساب کا روایت قائم ہو اس کے لیے سفر شروع ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے ہم ہر پلول کے ساتھ تھے اور ابھی بھی ہم کوئی اسے الگ نہیں کرے لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا فیصلہ ہے تو اکیلے طور پہ تو نہیں کیا جا سکتا میں نہیں کہتا ہم اسے الگ ہو رہے لیکن اب ہماری قیادت کو اعتماد لینا ہوگا اب فیصلہ میرے تذیر تفسیرے سے نہیں قیادت کے فیصلے سے ویسے مالا بکش صاحب وہ ٹھیک ہے آپ نے بات کہہ دی لیکن میں آپ ویسی اپنے ایک رہے دی رہو آپ لوگ تو ناکامی ہو گئے پوری اپوزیشن حکومت کے آگے حکومت یہ چٹان کی طرح کھڑی ہوئی ہے آپ لوگ ہر لحاظ سے جو ہے منتشر نظر آئے ہیں اپوزیشن کے رینکس نہ ٹی او آر پہ حکومت کو منوا سکے نہ کوئی درائل سے منوا سکے نہ پارلیمنٹ میں آپ نے کوئی آپشن استعمال کیا نہ بھی تو کوئی بل آ سکا تو حکومت تو اس وقت بڑی مضبوط کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ اور آپ لوگ جو ہے وہ اس وقت معزد کے ساتھ بڑے شکست کے قریب قریب نظر آرہے ہیں تقسیم ڈیوائیڈ اپوزیشن کیا کر سکے گی کچھ بھی نہیں کر سکے گی بہت سے لوگوں کے نزدیک برحال یہ رائے آپ اسے ڈسگریب بھی کر سکتے ہیں میں کامران بھائی کامران بھائی آپ بھائی ہماری شکست پر الحمدللہ کہیں کوئی بات نہیں ایسا ہمیں کئی موقعوں پر یہ صورتیال کا سامنا کرنا پڑا ہے جب مجھے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ غیر جانب دار تذیع کر رہے ہیں یا ایک سپورٹ میں کر رہے ہیں یا وقالت کر رہے ہیں آپ ہماری شکست پر الحمدللہ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے شکست وہ بھی ہے کہ وہ آپ حکومت میں ہوتے ہوئے آپ پوزیشن کو راضی نہیں کر سکے ہیں آپ پوزیشن کو منوا نہیں سکے یہ بھی تو شکست ہے اتنے بڑی حکومت ہے اتنے بڑے دانشور ان کے ساتھ بیٹے ہیں وہ کیوں نہیں بنوا سکے اور وہ حق پر رہے ہیں انہوں نے کرپشن نہیں کی ان کا نام نہیں ہے پھر کیوں نہیں آپ پوزیشن کو بنوا سکے اتنے بڑے لوگ ہیں شکست تو یہ بھی ہے اس سندھ سے بھی سر آپ نے رہیٹ ہے آپ نے اس طرح کیا ہے ویسے میں نے کہا تھا حکومت کی فتح پر الحمدللہ میں نے کہا تھا آپ کی شکست پر نہیں کہا حکومت کی فتح کیا ہوگی ہماری شکست ایسا کہتے ہیں آپ جو عوام فیصلہ کریں گے کہ آپ کے جملوں کی کیا معنی نکلتی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ پوزیشن کو راضی نہ کرنا یہ حکومت کی شکست ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ پوزیشن کا اپنی جگہ پر کھڑا ہونا فیصلہ کرنا تحریک جلانے کا حکومت کا بھاگنا حکومت کے مطالبے سے بھاگنا یہ حکومت کو پراشیانی میں مقتلا کرے گا یہ بھی کہہ رہا ہے بہت کھو ٹھیک ہے سر آپ کا یہ بھی ایک زاویہ دیکھنے کا اور بہت سے لوگ شاید آپ سے اگری کریں مجھ سے اگری نہ کریں مجھ سے اگری کریں یہ تو عوام پہ بہت کھو ٹھیک ہے عوام فیصلہ کرے گی ڈاکٹر آمر لیاکت صاحب آپ کا اپنی رائے کیا ہے عمران صاحب نے آج ملگیر تحریکہ اعلان کر دیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگی یا آپ کو لگتا ہے اتنی عوام تیار ہو چکی ہے پینامہ کو لے کر یا مولا بکشانڈیو صاحب سے اگری کریں گے کہ ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا اور فیصلہ خود ہی کر دیا انہوں نے what's your take عمر صاحب اور سب سے پہلے میں ویسے آپ کے ساتھ ایک زیادتی بھی ہوئی ہے میں اس کی وہ بھی کہوں کہ پروگرام کے پلیٹ فارم سے آپ کی گاڑی چھیننی پولیس نے بلٹ پروف اس پہ بھی ضرور اور آپ مولا بکشانڈیو صاحب سے بات کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں اپنا موقع آپ دے سکتے ہیں جی عمر صاحب بہت ہی احترام کے ساتھ مولا بکشانڈیو صاحب انتہائی سیزنڈ اور بہت ہی سمجھدار پولیٹیشن ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کہیں یہ کہا تھا کہ حکومت کو آپ نے کہیں پر بھی متعون کرنے کی یا حکومت پر تنقید کرنے کی آپ نے بات کی آپ نے تو کہا تھا حکومت لگتا ہے کہ الحمدللہ کامیاب ہیں اور آپ بکھرے وے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ شاید اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی ان کو تو آپ نے جنجوڑنے کی کوشش کیے کہ آپ ذرا بکھرے وے ہیں سمٹے وے ہو جائیں بکھرے وے نہ رہے ہیں تو میرے خواہد سے اچھا مشورہ آپ نے دیا تھا ایسا اچھا مشورہ دیا تھا اب رہی بات مولا بچ چانڈیو صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ مولا بچ چانڈیو صاحب کو نوٹس دینا چاہیے کہ آج جج صاحبہ نے بہت برہمی کا اظہار کیا ہے صبح دالت میں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن ہی منسوخ ہو گیا ہے اس نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر کس طرح ڈاکٹر عامل لیاخت کی گاڑی کو سیز کیا گیا جبکہ ان کی جان کو شدید خطرات لہاق ہیں وزارت داخلہ نے ٹی ٹی پی اور دائش کے جو مضموم مقاصد ہیں ان کو بے نقاب کیا اس کے باوجود نہ تو ان کو سیکیورٹی دی گئی ہے اور جو ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی تھی وہ بھی پکڑ لی اور جبکہ نوٹیفیکیشن منسوخ ہو چکا ہے اور فینسی نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی یہ بھی جھوٹ ہے تو آج جج صاحبہ بہت برہم ہوئی ہیں جج دورش آوار ان کا نام ہے اور سندھ پولیس پر بھی اور سندھ حکومت پر بھی عرم ہوئی ہیں اور چونکہ اس کے پیچھے گورنر سندھ ہیں گورنر سندھ اس کے پیچھے سارا کام کر رہے ہیں تو ہم نے تو اپنے طور پر یہ بھی بتایا ہے تو میں مولا بس چانڈیو صاحب سے چونکہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے میں گزارش کروں گا کہ اس پر ضرور نظر ثانی فرمائیں چونکہ میں مسلسل یہ بات کہتا رہا ہوں کہ جو بلاول بھٹو کا ایک ویجن ہے اور جو ان کی والدہ کا جو ویجن تھا درس کروں گاکٹر صاحب کے مطلب گاکٹر صاحب پورے ملک کے لیے محترم ہیں اور میں ذاتی طور پر ان کا احترام کرتا ہوں ان کو سنتا ہوں ان کی باتیں ان کی پیار بڑے جو پیار کی تبلیغ ہے محبت کی میں ان کو سنتا ہوں مجھے سارے واقعے کا علم نہیں ہے تو اس بغیر معلومات کی کہنا کچھ نہیں لیکن آپ کی سلامتی حکومت کی ذمہ داری ہے آپ کی سلامتی میں ہماری دعائیں شامل ہیں تو جو بھی مجھ سے ہو سکے گا چلیئے ضرور اس پروگرام کے بعد اور صحیح بات بتا دے گی کوئی چلنے ہوگا بلکہ ٹھیک جی اب آجیں میرے سوال پر عمران صاحب کی ملک کی تحریک کتنی کامیاب ہوگی اب میں جی ہاں جی میں ارس کروں کہ خان صاحب کی تحریک بلکل بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی اسی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی کا اسٹینڈ بہت واضح ہے اور اگر آپ کو یاد ہو کامیاب نہیں بھائی جو میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ بلاول ایک بہت ذہین بچہ ہے اور بینظیر بھٹو شہید کی جو روح ہے ان کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے میساق کے جمہوریت کی خاطر وہ کبھی بھی کسی حکومت کو کمزور نہیں کرے گا وہ ضرور احتساب کی بات کرے گا وہ ضرور یہ کہے گا کہ احتساب ہونا چاہیے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں سوال اٹھائے جانے چاہیے ٹف ٹائم دیا جانا چاہیے لیکن وہ اسٹیفے کی بات نہیں کرے گا وہ تحریک پر شامل نہیں ہوگا تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہوگی اب یہ آگست ہم پھر ایک مرتبہ پھر چودہ اگست ہماری پھر خراب ہونے کے لئے جا رہی ہے اور چودہ اگست جو پاکستان کا ایک وحدت کا دن ہے ملی ایک جہتی کا دن ہے وہ ایک مرتبہ پھر چودہ اگست دھرنے کی نظر ہوگا پھر ایک مرتبہ جو قومی خوشیاں ہیں اور جو پوری قوم اس جن خوش ہوتی ہے وہ ہم دھرنے وہ اپنان خان صاحب کے دھملوں کے نظر ہو جائے گی ایک طاپ کا یہ پوائنٹ جی وہ انہوں نے ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے بہت اچھی بات کی جو انہوں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ میں بیس ساتھ سے جمہوریت کے لیے لڑا ہوں بلکہ درس بات ہے بس یہ ایک بیش میں ایک زبان میں کچھرا سا آگیا تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر فوج آتی تو مٹھائیاں تقسیم کرتے اس کو بھی آج انہوں نے واضح کر دیا تو یہ ڈیبیٹ بھی اب ختم ہو گئی ہے لیکن خان صاحب کو چاہیے میرا مشورہ وہ میرے دوست بھی ہیں اور بھائیوں کی طرح بھی ہیں مشورہ یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ مل کر چلیں اس وقت دھردہ مناسب نہیں ہے نواز شریف صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے بہت مضبوط ہے اور یہ اپنی مدد پوری کرے گی یہ نظر آ رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے اور یہی ہونے والا ہے تو پھر عمران صاحب کیا خودکشی کرنے جا رہے ہیں سیاسی یہ اگر وہ مدد پوری کرے وہ تو جائز لیے رہے ہیں کہ ان کو یہاں ناہل کر آئے ہیں سپریم کورٹ سے وہ ہو جائے لیکن جو اسطیفہ مانگ رہے ہیں تو اس پر میں نے نواز شریف صاحب کو مشورہ کل بھی دیا تھا آج بھی آپ کے پروگرام کی توسط سے دیتا ہوں کہ وہ اپنا اسطیفہ لکھ کے عمران خان صاحب کو بھیج دیں وہ خوش ہو جائیں گے نہ اس سے ان کی حکومت جائے گی عمران خان صاحب کو بھی خوش ہی مل جائے گی جلو بھی اس طرف ہم ملے گئے بلکہ ٹھیک مولا باکش صاحب آپ بڑے مسکرہ کے جیسی باتیں ہوتی ہیں بلکہ ٹھیک ہے بڑا بچھا بچھا بولتے ہیں میں نے کہا شاید آپ اس لیے خوش ہو رہے کہ وہ پرمیشن دبا کے بیٹھیں میں آپ رینجرز والی تو آپ نے کہا ہم تو بھی دیں گے نہیں میں نے کہا اس لیے بہت خوش آئی مولا باکش صاحب اس پہ آتا ہوں اس ٹوپک پہ ابھی اس پہ نہیں آرہا میں اس پہ آؤں گا آہستہ آہستہ آؤں گا تاریخ بھائی آپ کے پاس کی حمایت کر دی آمیر لیاکہ صاحب نے تو آپ کے پاس میں ایک منٹ بعد آوں گا عبرال حق صاحب آپ سن رہے ہیں یہ باتیں یہ گفتگو ہو رہی ہے یہ صرف آمیر لیاکہ صاحب نہیں کہہ رہے بہت سے اور بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے پایا پہلے دھرنے میں جو اب آپ دھرنوں میں اور ریلیوں میں پانے جا رہے ہیں اور ایسن اکبال صاحب کا ٹویٹ بھی ہیں اور نے کہا ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے جناب آپ یہ ریلیاں کریں دھرنے دیں لیکن خدا کا واسطہ اگست کا مہینہ چھوڑ دیں یوم ازادی ہے چودہ اگست کا تین ہے وہ نہ خراب کریں تو آپ کوئی بچھوڑا دیں امران صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران صاحب بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگست کے مہینے میں پاکستان بنا تھا اور سمبولکلی ایک بہت زبردست مہینہ ہے تحریک آزادی چلی اس کے نتیجے میں پاکستان بنا اب اس کو میں تحریک آزادی دوئم کا نام دیتا ہوں جس میں ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے کرپشن سے جو روز بارہ عرب روپے کی کرپشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے آج غربت اچھائی ہوئی ہے کرزے پہ کرزہ لیا چلا جا رہا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ شاید بدقسمتی سے آج بھی لوگوں کو بالعموم اور بالخصوص دہی علاقے کے لوگوں کو کم ہے نہیں ہے تو آپ یہ اویرنیس دینے جا رہے ہیں لوگوں کو ایک تو بہت بڑی اویرنیس ہے اس کے بعد ایک ان کا رائٹ ہے اور ہم حکومت کو گرانے کی بات نہیں کر رہے ابھی آمیر لیاقت صاحب اور باقی لوگ بھی شاید ان کی باتوں سے مجھے ہی لگا کہ ہم حکومت کو گرا دینا چاہتے ہیں اور کسی طریقے سے چاہتے ہیں اس پروسس کو ڈی ریل کر دیں بڑا واضیہ سٹینس ہے کہ پاناما لیکس جو دنیا کے اندر بے شمار اور بھی ممالک کے لوگ سامنے آئے ہیں اگرچہ ہمارا کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے وزیراعظم کرپشن میں فرسٹ آئے ہیں لیکن ہمارا ہم چاہتے ہیں آپ کوئی لگتا ہے ہمارے پرائیم میسٹر کرپشن فرسٹ آئے ہیں پوری دنیا میں یہ سٹیٹس لیکھتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کے خلاف بالکل فیر اینڈ فری انویسٹیگیشن ہو اور میرا نہیں خیال آپ سپریم کورٹ جا کے ناہل قرار دے دیں سپریم کورٹ اس میں پہلے ہی جب انہوں نے تین مہینے پہلے وزیراعظم صاحب نے خود قوم سے خطاب کر کے کہا کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں اور پھر خود انہوں نے ٹی او آرز بنا کے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دیا اور سپریم کورٹ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ بھائی اس طرح تو جو آپ کہہ رہے ہیں چھے لاکھ لوگوں کا احتساب کریں تو اس پہ تو چھے ہزار بھائی یہ بھرنے جو ہے تو محسوس تو یہ ہوا کہ شاید گورنمنٹ اس میں سیریس نہیں ہے تو اگر ہم نے اس نہج پہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم کرپشن کو اسی طرح چلنے دیں گے یا اس کے خلاف کام کریں گے اور اس پہ جوائنٹ آپوزیشن جو ہے نہیں لیکن باتیں بڑی خطرناتی ہیں ہم اب یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ تحریک کہاں سے کہاں جائے گی ہم نے پہلے بھی شروع کیا دھرنا شروع کہاں سے ہوں پہنچے کہاں پہ دے لیکن انہوں نے بہرحال یہ بات کلیئر کر دی کہ اس سے مقصد ہمارا خدا نہ خاصتہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا بلکل بھی نہیں ہے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان بزاتے خود پیٹی آئی کو ہو تاریخ فضل چودیس صاحب بہت وارم آپ کو پہلے دو سور پتا دیجئے کہ اتنی ریومرز ہیں میڈیا کے اوپر نواز شریف صاحب کی طبیعت کے حوالے سے تو وہ خیریت سے ہیں کہ لنڈن دوبارہ جارہے ہیں انکہیں ٹکرز چل رہے ہیں کچھ چینلز کے اوپر ہمارا چینل تو شامل نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ علاج کے لیے لنڈن دوبارہ جارہے ہیں تو بین کا منسٹر میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ اس بات کو کلیریفائی کر سکیں کیونکہ صحت ٹھیک ہے وہ اسلام آباد کب آ رہے ہیں کچھ ہمیں بتائیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرمان صاحب پرام نسطر صاحب کی صحت جو ہے وہ الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ جب ہارٹ کی سرجری ہوتی ہے اور بائپار سرجری ہوتی ہے تو اس کے لیے جو وینز استعمال کی جاتی ہیں بائپاس کے لیے گرافٹ سے لیے جاتے ہیں وہ عام طور پر لیے جاتے ہیں ٹانگوں سے لیے جاتے ہیں تو اس میں ایک زخم میں کوالکی سی انفیکشن تھی پرام نسطر صاحب کو بلکہ میں یہ بھی ارز کر دوں کہ یہ انفیکشن لندن میں بھی موجود تھی اور ڈاکٹرز نے انہیں یہ بات کہی تھی کہ آپ مزید لندن میں اپنا جو آپ کا سٹے ہے آپ اس کو تھوڑا لمبا کریں لیکن وہ تشریف لائے لیکن الحمدللہ وہ بلکل ٹھیک ہیں اور اسی ہفتے میں متوقع ہے کہ انشاءاللہ وہ اسلام آباد میں تشریف لائے ہیں بلکل ٹھیک اور دوسرا سوال آپ سے یہی کہ کتنا آپ کے لیے ایک اور بہت بڑا چیلنج آگئے ہے دوبارہ دھرنے کے لیے بران صاحب جا رہے ہیں یا ریلیز کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے اچھا رہا ہو تاریخ فضل صاحب کہ آپ ٹی اور اپوزیشن کے معنی لیں یا آپ فیس کرنے کے لیے تیار ہیں دوبارہ تحریک انصاف کو سات اگس سے سڑکوں پہ کمان بھائی ایک وزارش یہ ہے کہ ابھی جو واقعہ ہوا ترکی کا اس میں بہت ساری ٹی وی چینلز پہ آپ کو پتا ہے میں نے کہا ہمیں کوئی کمپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہ صورتحال یہاں ہوتی ہے تو کیا بنتا ہے دونوں اپنے اپنے ملک ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ ترکی کی عوام نے بہت بہادری سے جمہوریت کا ساتھ دیا لیکن اس میں ہمیں ایک سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں تمام جتنی بھی جماعتیں ان پروگراموں میں شامل تھیں سب نے اتفاق کیا تجزیہ کار تھے انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے کہ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور وہ سبق کیا ہے وہ سبق یہ ہے کہ جب وہ پارٹیاں جو حکومت میں ہیں مرکز میں یا صوبوں میں ہیں جب تک وہ ڈیلیور نہیں کریں گی اور ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ ہمارے پاس حکومت میں بڑے صوبے کی ہے مرکز میں بھی ہماری الحمدللہ حکومت ہے اس وقت تک عوام کے دلوں میں وہ گھر نہیں کر سکتی یعنی ڈیلیوری ایک ایسا ایشو ہے پرفارمنس ایک ایسا ایشو ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے تاریخ صاحب حکومت کی ڈیلیورنس قدر بھی تو نہیں آگی آپ لوگ تو گھرے ہوئے پینامہ کے اندر پینامہ لیک میں گھرے ہوئے میں اس پر بات کروں گا وہ اگر آپ ڈیلیورنس کی بات کریں گے تو یقین ہے اس کی اوپر پرفارمنس کی اوپر جب اپنی حکومت سنبھالی اور آج کے جتنے پیرامیٹرز میں اور جتنے صوبہ میں آپ کی حکومت ہے آپ وہاں پہ پرفارمن کریں آپ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اپنی پرفارمنس کا چارٹ لے کے عوام کے پاس جائیں کہ یہ صوبہ میں ہم نے پرفارمن کی ہے یہ اس کے دوہزار اٹھارہ کے علاہت ہیں یہ دوہزار اٹھارہ کے علاہت ہیں اگر لوگ آپ سے مطمئن ہوں گے وہ باقی صوبہ کے بھی اور مرکز بھی کی حکومت لیکن تاریخ صاحب اس کو آپ پینامہ کی تحریک سے پینامہ کی انویسٹیکیشن سے کوئی جوڑ رہے ہیں صوبہ کی پرفارمنس کو اس سے کوئی جوڑ رہے ہیں میں اس سے بلکل نہیں جوڑ رہا میں اس سے بلکل نہیں جوڑ رہا میں اس پر تھوڑا سا بات کرتا ہوں لیکن میں صرف ایک یہ نکتہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہماری تمام سیاسی جماعتوں میں اتنی میچیورٹی آجائے اتنی بلوغت آجائے کہ یہ اپنی عوام کے اندر اپنی بڑائی کو اپنی پرفارمنس سے بنانے کی کوشش کریں تو بہت اچھا ہوگا لیکن اگر یہ صرف میڈیا پر زندہ رہنے کے لیے اس طرح کی بیچینی پھیلا کے ملک میں افراد تفریح پھیلا کے دھرنے کر کے اور یہ سارا کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کو اپنی طرف مبزول کر لیں گے تو نہ اس سے پہلے کر سکیں نہ آئندہ کر سکیں گے یہ نکتہ تھا اور جہاں تک بات ہے جو آپ نے کہا پانامہ کی تو اس کے اوپر ہمارا موقف بہت واضح ہے کل بھی اور آج بھی پرامیسٹر نے اپنے آپ کو بالکل پیش کیا ہوا ہے اگر یہ ہم سے اتفاق کریں گے تیلر میں ٹی او آرز کی بات کریں گے جو صرف نواز شریف کے گرد فٹ ہوتے ہیں بلکہ ٹھیک جی اس پہ آپ نہیں آئیں گے بلکہ ٹھیک ہے اچھا میں تاریخ صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑی جا رہا ہوں بلکہ ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات آخری بات یہ ہے میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ نے گورننس کی بات کی میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے بڑے محتبر انگریزی جریدے نے چائنہ کا نام لے کر یہ بات لکھی ہے کہ چائنہ نے مطالبہ کی ہے پاکستانی فوج سے کہ جناب ہمیں تو اعتماد نہیں ہے دوسری چیزوں پر آپ خود آئیں ایڈمنسٹریشن میں سی پیک کی تو اگر یہ ایسا نہیں ہے تو کم از کم چائنہ کی امبیسٹی سے تردید تو کروا دیں اس کی کیونکہ یہ تو بہت بڑا حکومت کی گورننس کے اوپر یہ حکومت پر یہ ٹرسٹ ہے چائنہ کا اس پر ایک بہت بڑا سوالیاں اشار کھڑا کر دیا انہوں نے تو اس پر میں آپ سے بات کروں گا ایک میرے برانس صاحب جوڈ گورننس والی بات تو کھل کے سامنے آگئی ہے تارک فضل صاحب نے کے پی کے کی مثال دی بغیر یہ جانے سوچے سمجھے کہ کے پی کے میں ہماری پرفارمنس کیا ہے دیکھیں وہ بہت ہی اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مطمئن نہیں ہے اور مطمئن ہونا بھی نہیں چاہیے ایک لیڈر کو اس وقت تک جب اس کو سو فیصد اور یہ آج تک شاید اس پر کسی نے پہلے بات نہیں کی مولانا بکشاندی صاحب حکومت گورننس کو سوبوں کی جوڑی ہے پینامہ کے اس حوالے سے آپ کو بادنی نظر میں کیا نظر آتا ہے کہ آپ بل بھی پیش کریں عزاز صاحب قومی سیمبلی میں تحریک بھی چل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ حلو کا دو در اٹھارہ سے پہلے اور سی پیپ بھی بھی ہے کہ بات کرنا چاہے تو کر لیں جی مولان صاحب پہلے تو دو باتیں ضروری ہیں ایک تو ڈاکڈر فضل چودری میرے دوست بھی ہے بھائی ہے میرے ہم سب کو نادان ہے وہ ایک دانا ہے تو میں اپنے دانا دوست کو کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے کبھی نادانوں کی بات کو بھی دیکھیں وہ نادانوں کی باتیں حقیقت ہو جاتی ہیں جانا روتی رہ گیاتے ہیں آپ دیکھیں تجربات کریں اور خاص کر حکومت میں جو بیٹھتا ہے اس کو اپنے سوا کوئی سکتائی جگہ نہیں آتی دوسری فار آپ کو جو بھی تذکیہ کرنا ہے ترکی کا آپ کو دل سے لگایا لگانے کوش کر رہے ہیں آپ بھی تو تکہ ہو جائیں چلو چھیک ہے میرے بھائی چھیک ہے جی میں ڈاکٹر سے پیار کرتا ہوں دوسری بات یہ کمال ہے کامران بھائی وہ یہ ہے کہ ترکی کے معاملے کو ہر پارٹی اپنے طور پر یہاں دیکھ رہی ہے وہاں ناکام ہو گئی ہے یہاں حکمران بغلے بجا رہے ہیں وہ جی ناکام ہو گئی ہے آپ کی صورتیال دوسری ہے ان کی صورتیال دوسری ہے آپ ترکی کو لے کے بیٹھ گیتے ہیں اچھے لگ رہا ہے جیسے آپ کے خلاف کوئی بغامت ہوئی تھی ہے اور ناکام ہو گئی ہے اور سب کے سب اس پہ بول رہے ہیں اور ہمارے دوسرے دوست بھی ہیں وہ بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی یہاں بھی کچھ معاملہ ہو جائے گا اور میں نہیں کہہ رہا ہوں حوالہ دوں گا تو لگے گا ان پر بات کر رہا ہوں ہر ملک کے اپنے حالات ہیں اگر حکومت عوام میں مقبول ہے اگر حکومت نے عوام کو آسانیاں دی ہیں تو عوامر کے لئے نکلے گا لیکن صوبے بھی بیزار ہو حکومت اپنے تمام پارٹیاں بھی آپ سے بیزار ہو اب آپ کو بھی آپ آرام نہیں دے سکے ہو آپ کی ساری منصوبہ بندی ہے ایک صوبے کے ایک مخصوص علاقے اور لوگوں کے لئے ہو تو آپ متمنہ نہ ہو ایسی کوئی شروع تیال ہو گئی تو آپ اردکار نہیں بن سکتے آپ بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں اس پر چم کچھ ہو اپنے لوگوں کو دیں اسلام آباد میں کئی رائے ہیں ایسے کئی رات دیکھیں اسلام آباد میں بھی آپ پارے لوگوں کو نہیں ملتا آپ نے اپنے بڑے بڑے پراجر دکھا رہا ہوں اور ساری ترکیات اس کے میں ایک ہی صوبے کے لئے ایک صوبے کے ایک صوبے کے بھی مخصوص علاقوں کے لئے اب میری جان سننے کیا ہرج ہے دیکھیں میں آپ کی بیز میں ایک لفظ نہیں بولا کیونکہ آپ بہت پیارے ہیں آپ پورا پاکستان لاہور کو سمجھتے آپ پورے پاکستان میں لاہور کے ایک الائکوں کو دکھا گئے ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ بھی پچیس کلومیٹر کا ایک ٹوٹا رائٹ رائٹ جی آپ کا پوائنٹ آگا ہے میں آمیر صاحب کے پاس بھی آوں گا عبرار صاحب کا ایک بریک کا وقت ہوا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آکے پوچھ رہا ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ جناب یہ رینجر نے کیا ایسا کر دیا کہ ان کی اختیارات ابھی تک آپ ایکسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں بریک لیتے ہیں سے پہلے میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں اس کی وضاحت کرنا کہ عبرار بھائی میرے بڑے پیارے بھائی ہیں لیکن سبقت لسانی میں وہ یہ کہہ گئے کہ آزادی کی تحریک آگست میں چلی تھی میں نے تحریک پاکستان کی بارے میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آزادی کی تحریک فیبرری میں شروع ہوئی تھی میں یہ نہیں کہہ رہا تھا آگست میں پاکستان بنا تھا اس میں کوئی آزادی کی تحریک نہیں چلی آمیر بھائی میں یہ کہہ نہیں نہیں تحریک آزادی کے نتیجے میں میں نے یہ کہا تھا کہ چودہ آگست کو پاکستان بنا تھا تو سمبولیکلی یہ منت ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں آگست میں نہیں نہیں یہ آپ موجودہ حکومت ازادی کی تحریک آگست میں چلا رہے ہیں چلیں put it this way یہ تحریک آزادی دوئم آزادی کی تحریک چلائیں آزادی دوئم ہیں آمیر بھائی آپ سے پوچھ کے تو نہیں چلائیں جا سکتا یہ آگست میں بنا لیں آگست میں بنا لیں آمیر بھائی وہ گہرے آپ سے پوچھ کے نہیں چلائیں گے ہم اپنے ساتھوں چلائیں گے وہ چلانے نہیں بھائی جان دعا ہے کہ آپ کو علام یا صحت زندگی تندرستی دیں اور آپ کی بلٹ روف گاڑی آپ کو جلد آز جلد واپس مل جائے اور میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں آپ سے اتفاقن اس پروگرام میں ملاقات شکر آپ یہ نہیں کرتا آپ بھی کرتا ہوں جی آبیر صاحب آگے آجا اب یہ رینجرز کی بات یہ ہے کہ دیکھیں سندھ حکومت اپنے طور پر جو بھی فیصلہ کرے گی یہ کیپٹن اس پورے آپریشن کے قائم علی شاہ صاحب ہیں اور یہ ان کا اختیار یہ کلی سندھ حکومت کا اختیار ہے ہمیں کسی کو پریشر میں نہیں لینا چاہیے کسی کو دباؤں میں نہیں لینا چاہیے سندھ حکومت خود فیصلہ کرے گی کہ اسے کیا کرنا ہے یہ پریشر میں لے کر کہ اختیارات میں اضافہ نہیں ہو رہا اتنے گھنٹے رہ گئے اتنے گھنٹے باقی ہیں میرا سوال کچھ اور ہے آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں یہ بتائیے کہ پرفارمنس رینجرز کی کیا اس لائق نہیں ہے کہ ان کو فالی طور پر ایکشنشن دی جائے یہ آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے یہ برای سوال ہے میرا آپ سے وہ تو گورنمنٹ نہیں فیصلہ کرتا ہے ابھی جو حالات ہیں اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو چار پانچ بڑے واقعات ہوئے ہیں کامران بھائی جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور وہ ہیں ایک امجد سابری صاحب کا قتل ہے اور اس کے بعد جو عوید شاہ کا اغوا ہے جو کراچی میں ہی بہت دنوں تک رہے تھے اور ابھی انہی نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انہیں ٹانک لے جانے کی کوشش کی گئی تھی ابھی ان دنوں میں تو رینجرز کی ضرور انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں لیکن بہت سارے تحفظات بھی ہیں ریزرویشنز بھی ہیں اور کراچی کے لوگوں کو خاص طور پر ریزرویشنز ہیں جو ایمکیم سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ریزرویشنز ہیں کہ یہ ہر وقت نائنزیرو کا گشت کیوں لگاتے ہیں مہا سے تصویریں کیوں اتارتے ہیں کسی بھی پیرا ملٹری فورس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی پلٹیکل آپ ضرور کرمنل ایلیمنٹس کو پکڑیں جو جرائم پیش ہیں جو دہشتگردیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن آپ الطاف حسین صاحب کی تصویریں اتاریں گے آپ مہا سے ایمکیم کے جھنڈے اتاریں گے یہ کام رینجرز کا نہیں ہے یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد وہ پلٹیکل پریس لیزز بھی جاری کرتے ہیں یہ بھی ان کا کام نہیں ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو دلست ہونا چاہیے اور اسی پر بات ہو رہی ہے اور یہ قائم علی شاہ صاحب کا ہی حق ہے کہ وہ اس پر کیا فیصل کرتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے تاریخ فضل چودری صاحب یہ رینجرز آپ کی ماتیت آتی ہے آنگر لیاکر صاحب اعتراض کر رہے وہ کیوں نائن زیروہ گشت بہت زیادہ کرتے ہیں فریکونٹلی کیوں تصویر اتارتے ہیں ان کے لیڈر کی کیوں ان کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کا کیا ٹیک ہے اور آپ مولا بکش صاحب سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا کریں رینجرز کے اختیارات پر فیلال جو ایکسپائر ہو چکے ہیں بلکہ میں اس کا جواب دیتا ہوں لیکن کامران صاحب جو آپ نے بات کی تھی سی پیک کے حوالے سے اور ہمارا جو دوست ملک ہے دیرینہ دوست ملک ہے چائنہ اس کے حوالے سے ایک ریمارک صاحب نے دیئے تھے وہ میں اس کی وضاعت کر دوں لیکن اگر چائنہ نے یہ بات کہی ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں ایسے فیلال باخبر نہیں ہوں کہ چائنہ نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں فوج کے حوالے سے کہ آپ آگے آئیں سی پیک کے لیے چائنہ نے سی پیک کے حوالے سے جو بات وسوق سے کہی ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کسی ایک حکومت کے ساتھ ہمارا پیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے ساتھ موجود ہے یہ ڈان میرے ٹوریل چھپا ہے دو دن پہلے پاکستان میں عوام کے ساتھ ہے اور انہوں نے چائنہ کو کوٹ کیا ہے چائنہ کے میں عرض کرتا ہوں کہ سی پیک اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک افواج پاکستان کی مکمل فیزیکل سپورٹ اس کے ساتھ نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں سندھ میں کے پیکے کے ایسے علاقوں میں جہاں پہ سندھ کے یہ پروجیکٹس ہیں یقین ہے وہاں پہ ایسے حالات ہیں مکمل سکیروٹی چاہیے ہمارے چینی بھائی جو وہاں کام کر رہے ہیں انجینئرز انہیں سکیروٹی چاہیے افواج پاکستان اس میں بڑا شاندار جو آپ نے رینجرز کی بات کی ہے جو آپ نے کہا کہ نائن زیرو پہ رینجرز دیکھیں رینجرز وہاں جاتی ہے جہاں رینجرز کو وہ کچھ ملتا ہے جو رینجرز کو چاہیے اور وہ مطلوبہ افراد ہیں جو مختلف جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں وہ جس جگہ بھی پناہ لیں گے چاہے وہ نائن زیرو ہو چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا دفتر ہو مرگزی دفتر ہو وہ مسجد میں بھی گسیں گے تو رینجرز ان کو ضرور ان کا تاکب کریں گے اور انہیں پکڑیں گے بدقسمتی سے نائن زیرو سے متعدد ایک سے زائد دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ وہ لوگ پکڑے گئے اور بعد میں ایسے لوگ بھی پکڑے گئے جو مطلوبہ افراد تھے اور بہت سارے مقدمات میں مولا بک صاحب سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اقتیارات میں فوری طور پر ایکسٹینشن مل جائے مولا بک صاحب کو میں انہیں یہ گزارش کروں گا ہمارے بڑے بھائی ہیں کہ رینجرز کو وہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک متفقہ فیصلے کے تحت کراچی میں امن قائم کرنے کے لئے لے کے گئی تھی اب اگر کچھ پارٹیز کو ان سے اختلاف پیدا اس بنیاد پہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگ ایسے گرفتار کر رہے ہیں جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے نکل رہا ہے تو بجائے اس کے کہ پولیٹیکل پارٹیز ان لوگوں کو ڈس آن کریں میں کس کا نام نہیں لے رہا میں انظام تراشی کی بات کرنا نہیں چاہتا یہاں پہ بڑی نیوٹرل اور بڑی اچھی ڈیویٹ ہو رہی ہے آپ کے پروگرام میں ساری آپ نے انظام تراشی تو کر دی تاریخ فضل صاحب ساری تو آپ نے انظام تراشی کر دی ہے آپ نے نائن زیرو کے بارے میں جو گفتگو کیے ساری انظام تراشی آپ نے کیے اس کے بعد آپ معصوم بن رہے ہیں معصوم بن کر آپ گفتگو کر رہے ہیں ساری آپ انظام تراشی آپ کو ایک پولیٹیکل پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آپ کو دینا چاہیے تھا کیا و لوگ نائن زیرو سے گرفتان نہیں ہوئے لہے آپ کو بہت مقدمات میں مطلوب تھے رانہ صال اللہ صاحب رانہ صال اللہ صاحب کب سے گرفتان نہیں کیا موڈل ٹاؤن کیا سیکس سے سنائے طارق و ہی جرہ آمار صاحب کی بات لے تمہیں آپ کا بارت charisma آگیا رانہ صال اللہ صاحب رانہ صال اللہ صاحب میں ابھی یہ وحداں تھی مند پہنے پھولے گا یہ merch baba تھی دیگر رانہ صال اللہ صاحب ہاں جنہوں نے بولدر تاؤن میں ایک بے گناہ لوگوں کے تاریخ صاحب ایک گناہ سے پھول سے ہاتھ رنگی ہے رانہ صلی اللہ صاحب کو کیوں نہیں گرفتار کیا رانہ صلی اللہ صاحب کو کیوں نہیں گرفتار کیا مہاں پر کیوں نہیں کوئی کاروائی ہوتی ہے چھوٹوں گین کے بارے میں رانہ صلی اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو چھوٹتے پوجھ نے کارلائی کی آپ مجھے پھر بیچھ آٹنے میں مجھول کر رہے ہیں تاریخ صاحب نہیں ہے آپ ہی جیسے وہ نواز شریف صاحب کو اور حکومت کو کمزور جاتے ہیں آپ نے غلط اس بات پولیٹیکل بات کی ہے غلط سیاسی آپ نے بات کی ہے انتہا یہ ناپالے غانہ مولا باکس آپ کے پاس جا ہوں گا گفتگو کی ہے یہ گر بر گا دی گا آپ اس بات کو چھوڑیں کہ آپ بالک ہیں ہی نہیں اس بات کو چھوڑیں آپ کے بالک کون ہے یہ بات بات کی ہے لیکن جو میں نے کمنٹ دی ہے چلے چھوڑ دیا میں نے میں تو چھوڑی باتیں ہوتی رہی ہیں یہ خود مسلم لیگ نون والے دیکھ رہے ہوں گے آپ کیا کر رہے ہیں یہ مسلم لیگ نون والے دیکھ رہے ہوں گے آپ کیا کر رہے ہیں سب یہ میں نے تو چھوڑی دیا ہے اور مولا باکس آپ کو مشورہ دے رہا تھا چاندیو صاحب کے بعد چاہوں گا میں مشورہ میں یہ دے رہا تھا مولا باکس شاندیو صاحب کو سر میں رینجرز کو وہاں پولیٹیکل پارٹیز متفقہ طور پر لے کے گئی تھی براہ بربانی انہیں ایکسٹینشن دیں چاندیو صاحب میرے سوال کرنے کی ضرورت نہیں کوئی نہیں ہے اب آپ فرمائیے وہ شاندار کر جانے ہیں وہ جاری رہے ہیں کراچی آپ کا شہر ہے وہ کہہ رہا ہے کریمنلز کسی بارٹی سے پکڑے جائیں آپ کو پھر بھی دینے جی ایکسٹینشن حالات ٹھیک ہو رہے ہیں وہاں پر جی چاندیو صاحب کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے اس بات پر اور سب سے پہلے مطالبہ ایم کیم نے کیا آپری شرکا لہذا اور پر بھی الزام نہیں آسا کچھے وہ کوئی مخالف ہے ساپری شرکے چھیک پھر تمام جماعتوں نے دیا پھر پرامیسر صاحب تشویل آئے گولر آنس میں بیٹھ کر تمام جماعتوں نے اعتماد کیا پھر کاروائی ہوئی لیکن وہاں ایک رہ گئی بات کہ اس کو منٹرنگ کرنے کے لیے جو کمیٹی بننی تھی جو اس کو دیکھنے تھی کہ لوگوں کی اگر شکایت ہو تو ازالہ ہو وہ وفاقی حکومت کو دیر ہو گئی شاید ابھی تک بھی نہیں بنی ہے میرے علم میں تو ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ شکایات بھی ہے آپ نے چل کر تحفظات ہوئے کسی جماعت کو زیادہ ہوئے تھوڑے ہمیں ہوئے لیکن آپ نے ایک سوال پوچھا ہے بار بار سب سے کہ ایسا کیا خراب ہو گیا ہے رینجر سے کچھ بھی خراب رینجر سے نہیں ہوا ہے ہم نے ساری رینجر اور پولیس کی کاروائی پر اعتباد کا ازال کیا ہے ہم نے ان کی کامیابی اوپر اور اس کے ساتھ جو صورتیان بہتر ہوئی ہے اس پہ اتمنان کا ازال کیا ہے ساری باتیں ہم نے وہی کی ہے ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی آپ کہتے ہیں صرف ایک بات ہے جی بار بار آپ پوچھ رہے کہ اگر یہاں عمل کے لیے کاروائی ضروری ہے تو کیا وہ آہ سندھ کے دوسرے شہروں میں کیوں نہیں جا سکتے ہیں مجرم کے پیچھے جانا اور ہے پوری سندھ کو آپریشن میں لے آنا اور بات ہے اچھا وہ آپ لاؤنی کانونی آئینی تقادہ ہوں گے یہ کانون اور آئین کے تحت آئے پولیس کی مدد کے لیے انہوں نے کامیابی انہوں نے کامیابی حاصل کی ہیں لیکن آپ 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 بڑے با خبر ہے شاید بھائی آپ بتائیں گابران بھائی آپ بتائیں مجھے آپ کے والد اچھے لگتے تھے جوانی میں جس نے مجھے نام آر آئے ان کا آپ بتائیں عمر کوٹ کی صورتحال کراسی جیسی ہے بدین کی صورتحال کراسی جیسی ہے نواب شاہ کی صورتحال کراسی جیسی ہے سکھا رویڑی کی صورتحال کہ آپ وہ آگے صاحب میں آپ سے ایک سوال کروں جو کراسی میں آپ کی اجازت سے صرف ایک سوال آپ سے آپ کوٹلی میں کریں بدین کریں محمد خال میں چونڈ صاحب ایک سوال آپ سے یہ بتاتی جیے کہ اگر آپ جن چار اکاؤنٹس کے اوپر رینجرز کو کراسی میں رائٹ دے رہے ہیں یہ چھاپا مارنے کے انویسٹیگیٹ کرنے کے اگر یہی بنیاد پہ یہ ٹیروریسٹ جو ہے اگر سندھ کے دوسرے علاقوں میں جا کے چھپ جائے اور رینجرز آپ کو کہے کہ یہاں پہ ہم نے چھاپا مارنا ہے یہاں پہ وہی سیچویشن ہے یا وہی ٹیروریسٹ ہے جو کراچی کے اندر ہے جس پہ آپ نے منڈیٹ دیا ہے تو کیا وہ وہاں کاروائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں اس کے باوجود بھی نہیں کر سکیں گے ٹیروریسٹ کے ہونے کے باوجود بھی نہیں کر سکیں گے مولا وقت صاحب سندھ میں پنجاب کی پولیس کسی مجرم کے پیچھے چلی آتی ہے سندھ کے علاقوں میں وہ کاروائی ہو رہا ہے اگر یہاں سے کوئی آدمی کراچی سے کہیں سے بھاگیں جیسے ضربیعظم کی کامیابی کے بعد دشت سے پھیل گئے ہیں پورے ملک میں ایسی کی صورت وہ بات آ رہا ہے لیکن آپ باقی ہے آپ نے شرکہ دائرہ پوری سندھ کے تک پھیلائیں گے تو اس کے لیے آئیں گے وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا وہ آپ علاؤنگ کر رہے ہیں آدم انڈیڈ ہے بے گو ٹھیک ہے آخر یہاں صوبہ ہے ایک حکومت ہے بے گو ٹھیک ہے چاندے صاحب ابراہ صاحب اس کہنا چاہتا ہے پوری بحیث بھی سن رہا تھا الزام دونوں طرف یہ لگے کہ کراچی کی بھی بات ہوئی اور مہدر لاہور کی بھی بات ہوئی آہ یا مارل ٹاؤن کی بھی میں یہ کہنا چاہوں گا جب نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو تو سارے لوگوں کو بالخصوص جو ہمارے لوگ جو ٹی وی پر آکے بولتے ہیں اتنا آرٹیکلیٹ ماشاءاللہ ان کو کسی اپنی پارٹی کی افیلیشن کا قیال کیے بغیر نیشنل سیکیورٹی کی امپورٹنس کی زیرے ہوئی میں اس حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں بات کہ دونوں ٹھیک کہہ رہے تھے یعنی دونوں سے مراد یہ ہے کہ آمیر صاحب اور تاریخ فضل صاحب بھی اور تاریخ فضل بسوہ بھائی نے جوائن کیا لندن سے کبھی کبھی آتے آج وہ آرہا جی بسوہ بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام حضور آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آج کے اس موضوع پر بس آپ کے معزز مہمانوں کی گفتگو سنی بڑی پرمغر بڑی اہم تو جیسے تاریخ فضل صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب وہ سن میں رینجرز کو اختیارات ملنے چاہیے بہت اچھا کام کر رہی ہے تو بہت اچھا کام کر رہی ہے تو پھر رینجرز کو پورے ملک نہ ہونا چاہیے لیکن جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ صاحب پنجاب میں بہت صورتحال خراب ہو رہی ہے لہٰذا رینجرز کو پنجاب میں بھی بھیجے جائے لیکن وفاقی حکومت بھی پنجاب حکومت بھی اس نے یہ آنے آگئی اچھے کہ نہیں صاحب پنجاب میں رینجرز کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پلیسی کرائیں گے وہاں پر جو کچھ کرائیں گے تو پنجاب میں رینجرز نہیں جائے گی اب آ جائیے سن میں تاریف حضر صاحب فرماتے ہیں سن میں رینجرز کو مزید اختیارات ملنے چاہیے حکومت سن کہتی کہ نہیں صاحب ہم اختیارات دیں گے اگر رینجرز کو آپریشن کرنے کا تو صرف کراچی میں ہوگا باقی پورے سن میں نہیں یعنی کہ وفاقی حکومت پنجاب حکومت کا کراچی کے لیے اس طرح سے ایک مخصوص طرد فکر ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت سن کا بھی جو ہے وہ کراچی کے لیے یہ الگ سے سلوک تو اگر یہ کراچی جیسے اکثر آپ کے پروگراموں میں بھی کہا جاتا ہے مسئلہ کراچی تو یہ کراچی کا مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا ہے یہ مسئلہ اتنا گل سا گیا ہے اتنا خراب ہو گیا ہے تو حضور یہ جو چیز گل سڑ جاتی تو اس کو تو کراچ کے لگ ٹھیک دیا جاتا ہے تو اب اگر اتنا کراچی کے بارے میں اگر یہ ترضی عمل مسئلہ بھائی یہ آپ کا مہباب وقت کی قلعہ تھا آپ نے یہ پوائنٹ میرے ساتھ رہی ہے میں رسپونس لے لیے اس پر جملہ سن لیے نہیں نہیں ایک مٹی میں اتنا میرا جملہ پورا ہوں لگے تو اگر اتنا ہی گل سڑ گیا ہے تو بھائی اس کو کراچی کو ٹھیک دی جینا کیوں نہ پھر کراچی کو حلق ہی کر دیا جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بلکل نہ سمجھی جائے کہ رینجرز اگر پاکستان کے کسی دیگر علاقے میں کام کرتے ہیں تو ان کو بلکل روک لیا جاتا ہے میں یہاں اسلامباد فیڈل کیپیچل میں ہوں دو دفعہ یہاں سے ایم این ایلیپس ہوئے ہوں اسلامباد کے ہر دہات میں ہر سیکٹر میں اس وقت رینجرز پولیس کے ساتھ ملے تاریخ صاحب یہ آپ کو روکنا پڑے گا بریک کا ٹائم ہے واپس آ رہا بریک کے بعد سو سوری اوپر ہو گیا ٹائم ایک بریک لے دیجئے جناب لندن سے ایم کی ایم کا پیغام آیا ہے کہ کراچی کے لیترہ گل سڑ گیا ہے پیپلز پارٹی کے نزدیک اس کو کاٹ کے پھیک دیا جائے مصطفیٰ صاحب نے پیغام دیا مولا بکس صاحب what's your response اس کا جواب دے رہا تھا میں سر ایک فیڈ سرے مولا بکس صاحب بڑے ریلمنٹ میں آپ کا لے لیا مولا بکس صاحب کوئکلی ذرا آپ کے بات مولا بکس صاحب جواب آپ کا کاٹ کے پھینکنے والی بات میں مجھے بڑا اتراز ہے اس سے پہلے کہ مولا بکس صاحب مولا بکس صاحب بولیں کراچی کراچی صدقی کراچی صدقی جان ہے کراچی صدقی روح ہے کراچی کے لوگ بھی ہمیں عزیز ہیں اپنی جان کی طرح ہے اپنے اولاد کی طرح ہے ہم ان کو الگ تصور کری نہیں سکتے جن کے پروگرام ہمیشن نے کہتے کہ ہر پاکستانیوں کی دل کی جان ہے بسطور بھائی تھوڑا آپ نے بڑا خواب پورا ہو نہیں سکے گا یہ خواب بسطور بھائی وہ کہرے کہ خواب پورا نہیں ہوگا اگر آپ نے یہ خواب دیکھ لی ہے خدا نہ خاص طور میں نہیں کہہ رہا اگر ایسا ہے یا التاف بھائی نے دیکھ لی ہے کامران کامران شاہی صاحب دیکھیں یہ بہت تلخ میں بات کر رہوں لیکن حقیقت یہ ہے مشہد کی پاکستان بھی الگ ہونا نہیں چاہتا تھا سر وقت ختم ہو گیا میں آپ سے میری میری بہت سنے کا کامران شاہی صاحب یہ ایک مقصود ذہنیت ہے جو مختلف طریقے سے سامنے آتی رہتی ہے لیکن کسی اپنا بہت ختم ہو گیا ختم ہو گیا بہت عرصہ ہو گیا